انہوں نے فوجیوں سے کہا عام فوجیوں سے کہا بتاورنک کرے جی انہوں نے سبل سرویس سے کہا بتاورنک کرے بالکل مثلا جو کہا تو یہ جو قانون کا خلاف ہو مگر اس کی تعبیر کون کرے گا یعنی ایس ایچو سے کہا جائے کہ ایس ایس پی کا جو ایس پی کا جو حکم اور ڈی ایس پی کا قانون الخلامت مانو اب اس کی تعبیر تانی طرح خود کرے گا ڈی ایس پی ایس پی کی نہ مانے ایس پی سی سی پی او کی نہ مانے سی سی پی و آئی جی کی نہ مانے اور آئی جی حکومت کی نہ مانے سٹیٹ ختم ہو گئی اس کو انارکی کہتے ہیں اس نے عوام سے بھی کہا آپ کو یاد ہے عمران خواہ صاحب نے کہا دیکھو درنا تو کلک بیس ہے انہیں چہیئے تھا یہ نہیں انہیں چہیئے تھا بجلی کے بل پھاڑ دیا کہ آپ بینکوں سے پیسے نہ بھیجیں ہنڈی سے بھیجیں اور سیول ڈیس اوپیڈینس تو مجھ سے اس وقت پوچھا گیا میں آسپیٹل میں تھا فون کیسے نہ کیا میں نے کہا اس غلطی پہ وہ بہت پشتا ہے بل بھی پی کرنے ہوں گے ڈیس اوپیڈینس بھی نہیں ہوگی دیکھئے ہوگا نہیں اول تو تمام دنیا میں جو سروے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فوج سیاستدانوں سے زیادہ پپلر ہوتی ہے اس لیے کہ جان خطرے میں ڈالتی ہے اور عوام کی فلی محبتن میں رہتی ہے اپنی تنخواہ میں بزر کرتی ہے میں نے ایک مشہور بریٹش خاتون اخبارنمی سے پوچھا کہ اپنے سیاستدانوں کے بارے میں تم کیا کہتی ہے اس نے کہا ڈیس گسٹنگ وہ تو نظام کا دباؤ ہے نا کہ وہ زیادہ کربر نہیں کر سکتے بات یہ ہے نماز شریف صاحب حد سے گزر گئے اس حد سے گزر گئے جس کے بعد بابسی نہیں ہوتی یہ ایسا آدمی ہے جس پہ قسمت نے بڑی مہربانیاں کی مگر وہ خود مہربان ہے وزیر اعلی بنا تین دفعہ وزیر اعلی بنا ہر دفعہ اس نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہم ہر دفعہ اس شخص نے میں بھی بہت عجیب ہوں ایسا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی نہیں یعنی ہوش و حواس ہی ہے داکھ کا شعر ہے ہوش و حواس تاب و تمہ کھو چکے ہیں داکھ خود بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا جب آدمی اس حد کو پہن جاتا ہے دیکھیں یہ منت سماجت کرتا رہا دو تین اس کی بڑی غلطی ہیں ایک تو فوج جو ہے وہ سیول سروس کی طرح نہیں ہوتی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی دوسری پاکستان کی ایک خاص نویت ہے بلوچستان میں کچھ لوگ علیتگی پسند ہیں انہیں باہر سے مدد ملتی ہے سندھ میں کچھ علیتگی پسند ہیں تھوڑے سے ہیں مگر انہیں مدد ملتی ہے بے نظیر کے اس کے بے گناہی میں ماری گئی اور اس پہ جو سندھ میں آگ لگی تھی آپ کا خیالہ پیپل پارٹی کے برکروں نے لگائی تھی ریلیویسٹیشنوں کو سرکاری بھی لگائی تھی نو سندھ انتہا پسندوں نے جن کے اہمائی سکس سے مراسم تھے اور آئی سہی نے ٹریس بھی کر لیا تھا خاموش رہی ملتی ہے کبائلی پٹی میں ایسے لوگ ہیں ادھر افغانستان کا کلیم ہے کہ پشتہون اکثریت کا علاقہ یہ ہمارا ہے بھئی کبھی تو محقہ تو افغانستان بھی تو کبھی حصہ تھا برے صغیر کا مغلوں کے دور میں اچھا پاکستان کو بلوچستان کو بچایا فوج نے کراچی میں داشتگردی اس نے ختم کی کبائلی علاقے کو آزاد کرایا سوات میں روز آئے دن مطلب یہ لوگوں کو پھانسے دی جاتی تھی یہ فوج یہ فوج اس فوج کے خلاف لوگ اٹھیں گے ایسے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے پہلے تو منت سماجت کرتے رہے بھائی کو بھیجتے رہے خوشامت کی کہا نہیں شہباز شریف نے کہ میرے ساتھ تو کیبنٹ پر ڈسکس ہو گئی تھی وہ کیا ڈسکس ہوئی ہوگی میں اندازہ سے آپ کو بتاتا میرے میں معلومات تو نہیں ہیں اگر عمران ہاں جیت جائے تو یہ صورت ہوگی اگر آپ جیت جائیں تو آپ بھی ذرا مشورہ کر لیجئے گا اور یہ کہتے ہیں الیکشن میں داندلی ہوئی میں نہیں کہتا الیکشن بلکل فیر ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی نفسیاتی تائد اسے حاصل تھی اسی لئے جنوبی پنجاب بلوچستان میں اور کچھ لوگ اور شامل ہوئے لیکن اگر پولنگ پہ داندلی ہوئی تھی بڑے پیمانے کی تو وستی پنجاب کی ان ڈوینوں میں جہاں واقعی یہ بہت زیادہ پپلر تھی نونڈی گجرانوالا ڈوین حیصلہ باد ڈوین اور سب سے بڑھ کر لاہور ڈوین اس کی بیالیس میں سے تیتی سیٹے یہ کیسے جیت گئے داندلی کرنی تھی وہ تو عمران خان صاحب کو تو سوج بوجھ نہیں تھی ٹکٹ کیسے جاری کیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ جو تم نے جیتے تھے 213 کے الیکشن داندلی کے الزام اور ایم کیوں نے تو ٹکا کے اس میں داندلی کی تھی پھر بھی عمران خان کو اکثریت نہیں ملی ایم کیوں ایم کو اور قابلی کو ساتھ ملا کے اس حکومت بنانی پڑی اچھا تم پہ بھی الزام تھا تمہیں پانچ سال پورے دیے گئے پیپلز پارٹی پہ الزام تھا اسے پانچ سال پورے اس نے دہی سندھ میں دوہزار آٹھونڈ ڈٹ کے داندلی کی تھی پولیس کی مدد سے بڑیروں کی مدد سے اب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل جائے یہ شام بن جائے یہ لیبیا بن جائے یہ عراق بن جائے صرف آپ کے اپاو گوشت کے لیے صرف اس لیے کہ یا تو آپ کی صاحبزادی وزیراعظم بنے یعنی یہ ایک بلیک میلرز ایٹیچوڈ ہے دیکھ نہ ہوگا فوج کس طرح رییکٹ کرتی ہے میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحمل اور صبر اور وقار اور منصوبہ بندی کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے امتحان ہے اس کو شاہمد نورانی کے صاحبزادے کو چاہیے قوم سے معافی مانگے اللہ سے معافی مانگے کہ وہ کیا کر گزرے اپنی زبان سے مجھے تو جماعت اسلامی پرشک آیا کہ کیسا انہوں نے سیچویشن کو ریڈ کر لیا اور صاف انکار کر دیا انکار کر دیا کہ ان کی تو عظائم ٹھیک نہیں ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوتے اور جماعت اسلامی کو چاہیے کہ اس پر کھڑی ہو جائے یعنی جو حکومت پہ وہ تنقید سمجھتے ہیں کہ رواہ ہے جتنی بھی سختی سے تنقید کریں کریں دیارے پولٹیکل پارٹی لیکن اگر کہا جاتا ہے بلوچستان کو آزاد ریاست بنایا جائے اور انارکی پھیل جائے اور فوج کے خلاف سیول سیرونٹ بھی بغاوت کریں اور وہ بھی بغاوت کریں اپنا ماتایت فوجی بھی اور عوام بھی تو جماعت اسلامی کو اٹھ کے جماعت اسلامی پہ ایک ہزار نکتوں پہ تنقید ہو سکتی ہے مگر حب الوطنی میں تو کوئی شبہ نہیں تعلیم میں خدمات ان کی ہیں ٹھیک ہے اور ویل فیر میں خدمات ان کی ہیں زلزلے میں خدمات وہ انجام دیتے ہیں مشرقی پاکستان میں خون انہوں نے دیا تھا ٹھیک ہے مسلم لیگیوں سے زیادہ حب وطن کا ثبوت دیا وہ کھڑے ہوں میں سراجو لکسے کہتا ہوں اور لیاقت بلوچ سے اور امیرالعظیم سے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ذاتی زندگی میں ویسے تو وہ بڑے لیڈر ہیں ہم تو معمولی لوگ ہیں یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا اور عوام کو پوری بات بتائیں پورا سچ بولیں نیادہ نہیں تو جو اچھا اب جو ہے نام انہوں نے لیے پیپلز پارٹی نام لیا جی نام لیا جی نام لیا جی نام لیا جی اچھا اب دیکھ لیتے ہیں باقیوں کے اٹیچیوٹ اچھا ایک ایک مقرر کا میں نے فکرہ سنا وہ کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے قبرستان میں بیٹھے ہیں وہ مدرسیاں کے بچے بیٹھے تھے وہ مولانا فضل الرحمن کے لیے تو نعرے لگا سکتے تھے ان کے لیے تو نہیں مولانا فضل الرحمن نے دلی میں کہا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیشہ اور انڈیا کے سیاسدان ایک میز کے گرد بیٹھ کے کنفیڈرشن بنا دے ان کے لیے پاکستان کیا ہے اچھا اپنے نواز شریف صاحب آپ وہی آدمی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی ستر کروٹ رپے کی دیوار بنائی سرکاری پیسے سے پچیس ہزار کنال کا گھر بنایا جن کے گھر ہے جید دوول آیا جو اعلانیہ کہتا ہے ہم بلوچستان کو توڑ دیں گے وہ جندل سے آپ کے مراسم رہے اس سے نے خفی و ملقات آپ کے کرائے کھٹمنڈو میں موسن دعوت سے بڑی انہوں نے وہ اپنی آپ کا ہیلی کاپٹر آپ کا خاندان جو ہے پڑوسی کے سائیکل کی طرح استعمال کرتا تھا اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنایا کوئی انڈر پاس کوئی اوور ہیڈ بریج کوئی سڑک کوئی موٹر وے وہ صرف کمیشن کے لیے آٹھ ارب روپے میں سویڈن تیار تھا یہ لاہور پنڈی موٹر وے کے لیے انہوں نے کتی سرب میں ٹھکا دیا وہ بھی منپسند ہے اس کا بھی وہ بھی کتی سرب میں ٹھکا دیا اچھا آپ نے یہاں تک کہا کہ اتنے ظلم کشمیریوں پر انڈین آرمی نے نہیں کیا جتنے پاکستان آرمی نے کیا انڈین نے اتنے کیا اس پہ پتا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا انڈین ابسیڈر نے سید مشاید حسین سے کہا we are pleasantly surprised that Mia sahab did not mention انڈیا in his campaign جو آزاد کشمیر میں election جو تین تیسر جو ایک تو اب ہونے والا جو اس پہلے ہوئے اس سے پہلے ہوئے چنانچہ لوگوں نے ریجیٹ کر دیا ان کے محکف ٹھک ہے انہیں پیبل پارٹی کو بوٹ دے دیا ان کو نہیں دیا ان کو نہیں دیا اچھا اگر جو لوٹ پیبل پارٹی نے پڑی مجھے اچھا اب دیکھ لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو بات سمجھ میں آنے لگی ہے انہوں نے حکومت پہ تنقید کی حکومت پہ تو تنقید کرنے میں کسی کو اعتراض ہے صرف یہ کہہ سکتے ہیں یہ تنقید رواہ ہے یہ نہ رواہ ہے مگر تنقید کرنا تاپوزیشن کا حق ہے وہ بلاول صاحب تھوڑا سا آگے بڑے انہوں نے دیکھو وہ سمجھ انہیں سمجھ میں آنے لگی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے بلاول تھوڑا سا آگے بڑے اور سرپرس کا حوالہ دے کر اور یہ اور مسنگ پرسن کا حوالہ دے کر ہو نوز کہ مسنگ پرسن میں سے کتنے لوگ معصوم ہیں اگر کچھ لوگ معصوم پکڑے گئے وہ تو بہت بڑا ظلم ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان گئے ہوئے ہیں یا پہاڑوں پہ چڑے یا حکومت کے خلاف سیبوٹاج کے منصوبوں میں شامل تھے یہ وہ مسنگ پرسن اچھا